ام حریم کو اس چیز کا پتا جاتا ہے اور فنانچل ٹائمز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن احتجاج اور ممنوع فنڈنگ پر وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتا نہیں چلا اور حسین نواز کی سوشل میڈیا پر ہونے والی چھترول پر صحافیوں اور سیاستانوں اور سوشل میڈیا کے دلچسپ اور معلوماتی تبصرے اور تحضیح دکھائیں گے یاد رہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تو پاکستانیوں نے 24 گھنٹے کے اندر ہی اڑا کر رکھ دیا تھا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں جن پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی کمپنیوں کو دوسرے ممالک کی کمپنیاں قرار دیا ان سب کمپنیوں کے مالکان کے پیغامات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کہ وہ سب پاکستانی ہیں جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے کچھ پاکستانی کمپنیوں کے نام یہ لکھ کر ڈالے تھے کہ پاکستانی قانون کے تحت کوئی پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کی بدنیتی کا اندازہ لگائیں کہ یہ قانون 2017 میں بنایا گیا ہے جبکہ فنڈنگ 2011,12 اور 2013 کی ہے میرے سامنے سائن کروانے کے لیے جو یہ سیڈ افکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا اکاؤنٹنس ہوتے ہیں ہمارے انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے پھر وہ آڈٹرز دیکھتے ہیں اس کو پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیا ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کو پر علائے کر رہا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے اور سائن کر دیا اس کے اوپر اس کے اوپر یہ کہے سارے نونلی بڑے خوش ہوئے ہیں یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب ہو ہو موقع مل گیا راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے جو مرضی کر دو یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قوم بیدار ہو گئی ہے تو چلو اب ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرو ان کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ان کو یہ جو پرائیم منسٹر یا کرائیم منسٹر ہے اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے چوبیس عرب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور فینانشل ٹائمز کا وہ جو ایک 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 اس کا آرٹیکل ہے لیکن فینانشل ٹائمز کی آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے بیس بلین ڈالر نواز شریف کو اور شباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیئے ہیں سکرین پر دیکھیں یہ مظہر رشی ہیں انٹرنیٹ پر اس کی پروفائل دیکھیں تو اس کا تعلق کراچی سے صاف لکھا ہوا ہے لیکن سکرین پر دیکھیں قانون سے آزاد الیکشن کمیشن نے اسے اور اس کی بیوی کو بھی نوٹ پاکستانی لکھا ہوا ہے شاید الیکشن کمیشن نے اسے رشی قبور سمجھ لیا تھا یہ امریکن پاکستانی ہیں اور چند سال قبل ڈاکٹر مظہر رشی اور اس کی بیوی انتقال کر چکے ہیں اس نے اور اس کی بیوی سامیہ رشی جو دوہزار انیس میں وفاد پا چکی ہیں ان دونوں میاں بیوی نے دوہزار تیرہ میں الگ الگ ایک سو پچیس پچیس ڈالر چندہ دیا تھا اسلام آباد میں کنٹینر لگانے پر اینکر عمران ریاض خان نے کہا پی ٹی ای کے احتجاج کے اعلان کے ساتھ ہی اسلام آباد میں کنٹینروں کی بہار ایسے آتی ہے جیسے کوئی سہما ہوا بچہ چار پائی کے نیچے چھپ کر بیٹھ جائے عمران راجہ نے ٹویٹ کیا ممنوع فنڈنگ کیس ہونے کے باوجود تمام چینلز سمیت اے آروائی کے اس کو فورن فنڈنگ لکھ رہے ہیں عمران خان کے دستخد شدہ سرٹیفکیٹ کو بیان حلفی کہہ رہے ہیں یہ اختراف فیصلے میں تو نہیں لکھوائی جا سکتی تھی مگر چینلز پر تو چلوائی جا سکتی ہے نا اینکر پرسن عمران ریاض خان نے لکھا کوئی ریہ تو نہیں گیا جسے الیکشن کمیشن نے غیر ملکی فورن فنڈنگ میں ڈالا ہو اور اس کی ویڈیو نہ آئی ہو متنازہ الیکشن کمیشنر سکندر راجہ نے کہا مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار پی ٹی اے ہی ہوگی اس پر ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا اس کو پہلی فرصت میں جان جاتی عمرہ سے چھڑوانی چاہیے کیونکہ مقصود چپڑاسی سے کام لے لیا گیا ہے اب ہارٹ ریٹیک کروائیں گے اینکر پرسن میران خان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا فارن فنڈنگ تو دفن ہو گیا اب اگلا بار کون سا کریں گے آپ اور ہاں اس بار سینے پہ ماریے گا پیٹھ پہ جگہ نہیں بچی مزید کہا جتنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ہیں تیتیس نمبر تو دور کی بات ایسے طالب علموں پر امتحان میں بیٹھنے پر پابندی لگ جاتی ہے رانہ سنولہ نے کہا عمران خان نے پاکستانی سیاست کو خراب کرنے کے لیے بیرونی فنڈنگ لی ان سے پہلے مخالفین ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے اس پر انور لوڈی نے جواب دیا رانہ صاحب عمران خان سے پہلے مخالفین ایک دوسرے کی عزت اس لیے کیا کرتے تھے کہ مخالفین ایک دوسرے کے کرتوت اور کرپشن جانتے تھے اس لیے بھائی جارہ تھا اثر کازمی نے کہا الیکشن کمیشن فیصلہ فارن فنڈنگ کا ذکر نہیں لیکن جن کے پیسے کبھی چپڑاسی کبھی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ غیر ملکی طاقتوں نے سو پچاس ڈالر کی فنڈنگ کی تو یہ بیانیے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر عوام اعتماد کرتی ہے جس چیز کے اوپر عوام بلیف کرتی ہے تو کیا عوام ان کی کئی بھی باتوں کے اوپر بلیف کرے گی مجھے نہیں لگتا تو ابھی پتا چلا کہ اصل ایٹی ایم تو چرنجیت سنگھ ہے جس نے پچاس ڈالر دیئے اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا یہ فیصلہ ہے اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کے بندے کو حصی آتی ہے لیکن تحریک انصاف کا بیانیاں نہیں ہیں چند حقائقیں جو ہمارے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کا رویہ ہمارے سامنے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اسی طرح کی سکروٹنی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کرے گا یا نہیں کرے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو بیانیاں تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن کے خلاف بن جائے گا شہباز شریف کا باپ بھی عمران خان کو ناہل نہیں کروا سکتا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عزر صدیق کا ایک لپ دیکھیں یہ میں نے چیلنگ کر دیا ہے سنہ بچہ کا یہ کلپ دیکھیں پیسے ختم ہو جائیں تو خالی لفافے بھی بھاری پڑتے ہیں مثال آپ کے سامنے ہے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اپنا علاج کروا رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں یا جیل سے بھاگ رہے ہیں ان کو کس نے بتایا کہ ملک بیوالیا ہو رہا ہے آئیے ملک کو بچا لیجے کس نے ان کو بتایا اس کا نام لے اس نے بیل کیا اس کا نام لے جس نے وہ ریولوشنری پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ ایک بڑے سیٹ بیک جس ان کے پولیٹیشنز ہیں اس کے تانے بانے تو اور متحد پارٹی سے بھی ملتے ہیں شہباز گل نے کہا منافقت کے قطب مینار پاکستان میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اور یہودیوں کو بتاتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں عمران خان مذہبی ذہن رکھتا ہے یہ کلپ دیکھیں کرکٹ کا کیریئر چھوڑا تو اس کا بقاعدہ ایک کیریئر جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا زائنس لاب لابی نے ڈیزائن کیا کہ یہ نیو کریئر پاور ہے یہ ملک جو ہے اس کے اوبر کنٹرول کرنا ہے یہ ملک جو ہے کنٹرول میں نہیں ہاتا ایک خیراتی حسطان لانچ کیا گیا اس کے لئے تک اس کا پروفائل بنے what's the foreign policy difference between PMLN and PTI in the states would you say I would call myself if I'm allowed that intelligence that we are much more liberal than PTI in political science on foreign policy front they appeal more to people who are on religious fringes sometimes عثمان صد بسرہ نے کہا پی ڈی ایم پر مشتمل میر جعفر and company بتائے کل پاکستان کی فضائی حدود کب تک امریکی تسلط میں رہی اور اس پہ کتنے ڈالر کمائے حسین نواز جس کی باجی سمیت باب بھی عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کیا ہے حسین نواز نے کیا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے یعنی وہ انگریز بن چکا ہے اس لیے پاکستان نہیں آسکتا حسین نواز نے ٹویٹ کیا عمران خان کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ثابت کرنے کے بعد میرا ایک سوال ہے کیا کوئی غیر ملکی بغیر اپنے مفاد کے کسی پاکستانی سیاسی جماعت کو پیسہ دے سکتا ہے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان ملک دشمن مفادات کا محافظ ہے غداری اور کس چیز کو کہتے ہیں اس پر ایک سوشل میڈیا سارف نے جواب دیا تو یہ سوال ہمارا ہے اسامہ بن لادن نے تمہارے باپ کو کیوں پیسہ دیا کارگل سے کس انڈین گلوکارہ کے عشق میں نواز شریف نے فوجیں واپس بلوائیں امریکہ اور انڈیا کیوں اس کو فنڈ دیتا رہا تمہارے دفتر میں اسرائیلیوں سے کیوں ملاقاتیں چلتی رہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے یہ کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا انڈیا نے تو نواز شریف پر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے یعنی نواز شریف ایک اور سوشل میڈیا سارف نے لکھا میرے بھائی جب سپریم کورٹ میں نواز شریف کو بے گناہ ثابت کرنا تھا تو تم یہ کہہ کر بھاگ گئے تھے کہ میں انگلینڈ کا شہری ہوں پاکستان کا قانون مجھ پر لاغو نہیں ہوتا تم میں حمد کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی باہر سے پیسہ لاکر پاکستان میں ہسپتال اور یونیورسٹی بنانے والا چور ہو گیا اور تمہارا پاپا ایک اور سوشل میڈیا ایکٹویسٹ نے کہا الیکشن کمیشن کے لوجک کے مطابق حسن واز حسین واز بھی نون لیک کو فنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فارنر ہیں یہی الیکشن کمیشن تھی انڈر ٹرائل تھے دونوں اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ دو انڈر ٹرائل چوبیس ہرب روپے کے کیسز اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ ہو وہ کسی نے کوئی سوڑ ڈالر دی وہ ہو فارن فرنگ ہو گئی یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور آپ نے باقیوں کے دیکھیا ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے کون سے ملک کے اندر زمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی یہ نہ سمجھ یہ شروعات ہیں ابھی یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے یہ جانے نہیں لگے آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے پھر سے میں کہتا ہوں جو میں نے چار مہینے سے یہ دیکھا قوم کے اندر بیداری جس طرح قوم نکلتی ہے باہر انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو ازاد کریں گے